وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ سرات المستقیم کی تفسیر دیکھیں گے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اہدن الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر یعنی جو سیدھی رائے ہیں اس رائے پر اے اللہ تو ہم کو چلا یہ اس کا ترجمہ ہے اب آئیے اس کی پوری تفسیر دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہدنہ پر اس میں اللہ تعالی سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اہدنا ہدایت تو آئیے ہم سب سے پہلے ہدایت کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ ہدایت کا معنی مفہم کیا ہوتا ہے ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا راہ دکھانا لوگوں یہ معنی دیکھیں تو راہ دکھانا اور ہدایت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ہدایت کی ایک قسم جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت عام رہنمائی اور اس میں چاہے انسان ہوں چاہے جانور ہوں سب کے لئے ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کئی جگہ اس قسم کی ہدایت کا ذکر کیا جیسے یہ جگہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کی رہنمائی کر دی ہے یعنی پیدا کرنے کے بعد چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو وہ کیسے زندگی گزارے گا اللہ نے اس کو راہ دکھا دی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو اس دنیا میں آتا ہے تو کیسے جینا ہے کیسے رہنا ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے یا اللہ تعالی اس کو سکھاتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے دوسری جگہ کہا ہے سفیح اسم ربی قال تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو فہدہ کا لفظ اسمال کیا ہے اس کا معنی ہوئی یہ کہ اللہ تعالی نے ایک چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس پر زندگی کی راہ کھول دی ہے کہ کیسے اسے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو یہ ایک طرح کی ہدایت ہے ہدایت عامہ جو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے چاہے وہ انسان ہوں چاہے جانور ہوں آگے بڑھتے ہیں ہدایت کی دوسری قسم ہے بیان اور ارشاد کی ہدایت اسے مراد ہے کہ جو دین حق ہے جو اللہ تعالی کا دین ہے اس کی طرف رہنمائی کرنا اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا یا یہ کہنے کہ دین کی دعوت دینا لوگوں کو بتانا کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے ذابط حیات کیا ہے اللہ کے قوانین کیا ہیں اللہ کے ارشادات کیا ہیں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے اور یہ ہدایت خاص ہے انسانوں کے لئے کہ یہ ہدایت انسانوں کو دی جاتی ہے انسانوں کو اس کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے اور اس معنی میں اللہ تبارک و تعالی بھی ہدایت دیتا ہے انبیاء اور رسول بھی ہدایت دیتے ہیں بلکہ علماء وغیرہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جہاں تک اللہ تعالی کی بات ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے قوم سمود کے بارے میں اور جو قوم سمود ہیں تو ہم نے ان کی رہنمائی کیا یا رہنمائی اسی مراد یہ ہے کہ حق کی طرف ان کو بلائے گیا حق ان کے سامنے واضح کیا گیا اور انبیاء اور رسول بھی ہدایت دیتے ہیں یعنی حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ آپ سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی معنی میں موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأَحْدِيَكَ إِلَا رَبِّكَ کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں تمہارے رب کی طرف تو یہ جو حق کی طرف رہنمائی کا معاملہ ہے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین بھی انبیاء ورسول کو بھیج کر لوگوں کے سامنے دین کی باتوں کو رکھتا ہے اور انبیاء ورسول بھی لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور اس معنی میں علماء اور عیماء محدثین اہلِ علم کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت دیتے ہیں یعنی لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں اسی مفہوم میں سنوان ترمیزی وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ ان کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے بیان اور ارشاد کے ذریعے سے ہدایت آگے بڑھتے ہیں ہدایت کی تیسری قسم ہے توفیق دینا یعنی کسی کو اس قابل بنانا کہ وہ حق قبول کر سکے تو ہدایت کی جو یہ قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اللہ رب العالمین ہی کسی شخص کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ حق قبول کر سکے یعنی کسی انسان کو اس لائق بنانا کہ وہ حق قبول کر سکے یہ جو ہدایت تھے یہ ہدایت کا بہت ہی اعلی درجہ ہے بڑا درجہ ہے اور یہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے دوسرا شخص کسی کے سامنے حق بات رکھ سکتا ہے بیان کر سکتا ہے اس کے سامنے حق بات کو واضح کر سکتا ہے لیکن سامنے والا اس کو قبول کر لے یہ کام صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے اللہ رب العالمین ہی کسی شخص کی یہ رہنمائی کر سکتا ہے کہ وہ حق بات قبول کر سکے چنانچہ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ وضاعت فرمائی ہے قصص سورہ 28 آئی چھپن میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ جن کو پسند کریں انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدی میں یشا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کی جو یہ قسم ہے کہ قبول حق کا مادہ پیدا کرنا کسی کے اندر یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نبی بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے اور سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو بہتر میں اللہ تعالیٰ نے کہا لئیسے علی کا ہدا ہوں کہ اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت پر لے آئیں ولیکن اللہ یہدی میں یشا لیکن اللہ چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے تو یہاں ہدایت کا معنی یہ ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی قابل بنا دیں کسی کو اس بات کی توفیق دینا کہ وہ حق بات قبول کر لے دین اسلام پر آ جائے تو یہ جو ہدایت کا مقام ہے یہ ہدایت اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے آگے پڑھتے ہیں ہدایت کی چوتھی قسم ہے جنت اور جہنم کی طرف ہدایت یعنی قیامت کے بعد جب اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی جس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا ہے مالکی امی الدین کی تفسیر میں جس عدالت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی آخری عدالت اس عدالت کے بعد جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی تو کسی کو جنتی بنانا اور جنت کی طرف لے جانا اور کسی کو جہنمی قرار دینا اور جہنم کی طرف لے جانا یہ بھی ایک ہدایت ہے یہ ہدایت کی چوتھی قسم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا جو ایمان لائے نیک عمل کے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا یعنی ان کی رہنمائی کرے گا جنت کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں پہنچائے گا اور ایسے ہی سورہ صافات آیت تیز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے تھے انہیں جہنم کی طرف پہنچا دونے جہنم میں پہنچا دونے تو یہ ہدایت کی ایک چوتھی قسم ہے یعنی مالکی امید دین میں اللہ تعالیٰ کی جسے عدالت کا ذکر ہے اس کے بعد یہ منظر پیش آئے گا ہدایت کا یہ معاملہ پیش آئے گا کہ کسی کو جہنم کی طرف ہدایت ملے گی کسی کو جنت کی طرف ہدایت ملے گی تو ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی کل چار قسمیں ہیں ایک ہدایت عامہ ہے جو انسان جانور سب کو حاصل ہوتی ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا اور اس معنی میں ہدایت اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے انبیاء اور رسول بھی اس طرح کی ہدایت کرتے ہیں علماء بھی کرتے ہیں اور ہدایت کی تیسری قسمیں توفیق دینا کسی کے دل میں بات اتار دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا اور اسی طرح سے ہدایت کی جو چوتھی قسمیں ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا یہ فیصلہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے تو یہ ہدایت کی آخری جو دو قسمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں تو یہ ہدایت کی چار قسمیں تھی جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں یہ کیوں سکھایا گیا کہ اہدین السراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھنا سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنا جبکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم تک اسلام کی بات آئی اور ہم نے اسلام قبول کیا ہم نے کلمہ پڑھا اللہ اکفالو کرم سے ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کیوں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پڑھیں اہدین السراط المستقیم اور وہ بھی ہر نماز میں وہ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں کیوں تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہدایت کی جہاں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں وہیں ہدایت کے بہت سارے مراتبی ہوتے ہیں اب جیسے ہم نے اسلام قبول کر لیا یا ہم پہلے سے مسلمان تھے مومنیں کلمہ پڑھنے والے تو بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے یعنی مالکی امی الدین جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی ضرورت ہے جس کی بدولت ہمیں جنت ملے تو اس ہدایت کی اب بھی ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ ہدایت کے کئی مراتب ہوتے ہیں اگر ہم ان مراتب پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق قبول کرنے کے بعد بھی ہم اس بات کے مہتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں چنانچہ امام ابن القیم رحم اللہ کے قول کی روشنی میں دیکھتے ہیں امام ابن القیم رحم اللہ لکھتے ہیں کہ ہدایت کے دس مراتب ہیں سب سے پہلا مرتبہ ہے حق بات کا علم حق بات کی معلومات تو حق بات کی معلومات ملی تو سمجھے یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے اور ہدایت کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین ہمارے حق میں اس کو مقدر کر دے ایک تو یہ کہ ہمیں حق بات کا علم ہوا یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے ہمارے لئے وہ مقدر ہوا یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے اور ہدایت کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اس کا ارادہ کرے یعنی حق بات کو حاصل کرنے کا پانے کا ارادہ کرے اور ہدایت کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی حق بات پر عمل پیرا ہو جائے یعنی اس پر عمل کرنے لگے اور ہدایت کا پانچوہ مرتبہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس سے استقامت حاصل ہو وہ اس پر ڈٹا رہے عمل شروع کر دے تو ایسا نہیں کی بعد میں مرتد ہو جائے پھر یہ آئی چھوڑ دے بلکہ اس پر ڈٹا رہے اس سے استقامت نصیب ہو یہ بھی ہدایت کا ایک مرتبہ ہے اسی طرح ہدایت کا چھتھا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے دور رہے جو موانے ہدایت ہیں جو ہدایت سے روکنے والی چیزیں ہیں جو ہدایت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں اسی طرح ہدایت کا ساتمہ مرتبہ یہ ہے کہ اجمالی طور پر آدمی حق قبول کرنے کے بعد تفصیلی طور پر بھی اس کو جانی اس پر عمل کرے جیسے اجمالی طور پر بندہ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے بس اتنا اجمالی طور پر کہہ دیا لیکن اجمالی طور پر کہنے کے بعد تفصیل کی ضرورت پڑتی وہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے تو اجمالی طور پر ایک ہدایت اس کے بعد تفصیل کی بھی ضرور پڑتی ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک بات بتا دیں میں صرف اسی پر عمل کروں گا اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز پر عمل نہیں کروں گا اور وہی میرے لئے نجات کا باعث ہو یعنی مجھے جنت ملی ہے یہ صرف ایک بات بتا دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمن تو باللہ ثم استقیم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائا پھر اسی پر ڈٹ جاؤ ایک ہی بات کیا اللہ کے نبی ہیں کہو میں اللہ پر ایمان لائا اور اسی پر ڈٹ جاؤ ثم استقیم اسی پر ڈٹ جاؤ یہ اصل میں اجمالی طور پر اللہ کے نبی سم مجھے دیا ہے اب اس اجمال کی تفصیل بھی ہے تو ایک ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ اجمالی طور پر صاحب ایمان ہو جائے اور پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں تفصیلی تقاضے ہیں آدمی ان تقاضوں کو بھی پورا کرے یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے تو امام ملقیم رحمہ اللہ نے اسی چیز کا ساتھوے نمبر پر ذکر کیا ہے اور ہدایت کا آٹھوہ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مشن میں یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے دین پر عمل کر رہا اللہ کی عبادت کر رہا کہ مقصود تک پہنچانے والے جو وسائل ہوں ان میں علج کر رہ جائے مقصد ہی بھول جائے جیسے کوئی آدمی سفر کر کے دہلی جانا چاہتا ہے وہاں اس کا ایک مقصد ہے اب وہ مقصد ہی بھول جائے اب وہ گھومنے فرنے میں لگ جائے یا جس سواری سے جا رہا ہے اسی سواری میں علج کر رہ جائے اس کے پیچھے پڑ جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہے بلکہ اگر اس کو ایک مقصد مل گیا ہے اس کی حصول کے لیے نکل پڑا ہے تو ہمیشہ اس کا جو ٹارگیٹ ہے اس کا جو اصل مقصود ہے اس کے سامنے ہونا چاہے وہ ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے کسی اور طرف نہ جانے پائے یہ بھی ہدایت کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اور ہدایت کا دسمہ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اہل غزب اور اہل زلال کی روش سے دور رہے بچا رہے آگے تذکر آئے گا کہ اہل غزب کون ہے اور اہل زلال کون ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی آدمی حق سے محروم رہ جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق تک وہ نہیں پہنچ پاتا ہے تفصیل اس کی آگے آئے گی تو ان سب چیزوں سے آدمی محفوظ رہے تو یہ بھی ہدایت کا ایک مرتبہ ہے الغرض امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ہدایت کی دس مراتب بتلائے ہیں اگر ان پر آپ غور کریں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہے وہ گرچے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے ہر شخص کو ہما وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اہدن الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھی رائے دیکھا اسی پر چلا اس پر ثابت قدم رکھ ہمیشہ ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہدایت پانے کے لئے ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہئے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جیسا کہ سورہ فاتحہ کی اسی آیت میں سکھایا گیا ہے اہدن الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو دعا ایک ذریعہ ہے ہدایت پانے کا ایسے ہی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعائیں سکھلائیں ہیں ان میں سکائیم ہے اللہ مہدینی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو دعا ایک ذریعہ ہے ہدایت پانے کا ہدایت کے دوسرا ذریعہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن آیت گیارہ میں کہا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبُهُ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے تو ایمان بھی ایک ذریعہ ہے اسی طرح سے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اگر آدمی سے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا اسی طرح چوتھی چیز ہے قرآن مجید قرآن مجید یہ بھی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسرہ آیت نو میں کہا اِنَّ هَدَ الْقُرَانَ يَحْدِي الَّتِهِ یہ قرآن ہدایت کی طرف لے جاتا ہے یہ قرآن پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اس مفہوم کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ ہیں یہ قرآن انسانیت کے لئے ہدایت ہے لوگوں کے لئے ہدایت ہے اہلِ تقویٰ کے لئے ہدایت ہے تو قرآن بھی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اسی طرح پانچ ہمہ ذریعہ مجاہدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انکوبت میں کہا وَالَّذِينَ جَهَدُ فِيْنَ لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اسی طرح چھٹھا ذریعہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت اچھی صحبت اللہ نے سورہ انعام آیت کا ترمہ کہا لَهُ أَسْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْخُدَى تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جو ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں اسی طرح ہدایت کا ساتھوہ ذریعہ ہے جو اعتصام باللہ پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرات مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح آٹھمہ ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی تو یہ وہ ذرائع اور اسباب ہیں جن کو اپنانے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے تو سور فاتحہ میں جو آیا ہے اہ دنا کہ اللہ ہم کو ہدایت دے تو اگر اس کی برکت ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ان اسباب کو ان ذرائع کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو اب اگلے الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے جو یہ کہا ہے السراط المستقیم کہ اللہ ہم کو ہدایت دے سراط مستقیم کی طرف اب سراط مستقیم کیا ہے اس پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بطور خلاصہ صرف یہ سمجھیں کہ ایسا راستہ جو بلکل سیدھا ہو جس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن نہ ہو کوئی ٹیڑھاپن نہ ہو بلکل سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھا اور یہاں سراط مستقیم سے مراد حق اور ایمان والا راستہ ہے دین اسلام والا راستہ ہے ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو اسلام کی رائے کتاب و سنت کی رائے ہے اسلام کی رائے پہ چلا دین کی رائے پہ چلا یہی سیدھا راستہ ہے یہی سراط مستقیم ہے دوسرے الفاظ میں کہلیں کہ کلمے کا جو تقاضہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معابود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے یعنی ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں اور اسلام کو اپنا دین مانیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں ان تمام معاملات میں ہم مخلص ہوں تو یہی سراتِ مستقیم ہے اللہ کو رب ماننا اسلام کو دین ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا یہی سراتِ مستقیم ہے یہی سیدھا راستہ ہے اسی پر چلنے کی اور اسی پر باقی رہنے کی اسی پر ثابت قدمی کی اور اسی کے ذریعے آخرت میں جنت پانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ اہدن سراتِ مستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سراتِ مستقیم پر چلا اسی آیت کی تفسیر پر ہم آس کی ملیس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی بات کی جو آیات ہیں ہم اگلی ملیسوں میں اس پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمینی رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی